نمشکار سواغت ہے آپ سبوں کا کیسے ہیں آپ سب تو آپ سبوں کو بہت ہی 11 سبٹ بارنی دیکھیں بہت ہی سندر سے وائٹ فلاس لگے ہیں میرے سامنے کے گھر پر اور دیکھیں گرمی تو بڑھ رہی ہے اور صبح کے سات بجے کا وقت اور دیکھیں کیسی گرمی ایک دن ہے جیسے کہ دن کے دس یا گیارہ بچ چکے ہیں ویسے ہو گئی ہے اور چلیے بہت ہی خوبصورت سا دن تو ہے اور میں اپنے بیٹی کی بردے کی دن کی کچھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ہماری بیٹی کی دن کی ہے تینکیو آنٹی تو مجھ سے ویڈیو کول پر بات بھی کر رہی تھی اور اپنے کےکس کو بھی کٹ کر رہی تھی آسٹل میں بس ایسے ہی انجوائی کرتے ہیں بس اس کو چھوٹیاں ملے دیر سال ہو چکے ہیں اس کو گئے ہوئے چھوٹیاں ابھی تک ملی نہیں ہیں یہ تو تھی ان کے کولج کی مستی اور اس کے بعد دیکھئے میری میں نے اس علمیرہ کو جو ہے کھالی کیا ہے تو سب میں نے فیلا کر کے ایسی رکھ دیئے ہیں ان کو اب تیہ کرنا ہے تھوڑے دوب دکھانے ہیں اس کے بعد واپس سے ان کو تیہ کرنا ہے بہت سارے کام پڑے ہیں میرے اور یہ دیکھیں یہ میرے ہزبن کے شوز ہے ایک ہی طرح کے شوز یہ دو یا تین رکھتے ہیں صرف سیم رکھتے ہیں میں پوچھتی ہو پر یہ ویسے ہی پسند کرتے ہیں تو کیا کریں یہ دیکھیں پھر سے دونوں نے مانگائی ہیں سیم نہ کالر میں چینجس ہے نہ کچھ اور دیکھیں سیم شوز لیتے رکھتا ہے وہ بہت زیادہ کمپورٹیبل فیل کرتے ہیں میں بولتی ہوں چینج کرنے کو پر یہ ان کی اچھا ہے تو کیا کیا جائے زیادہ زور ہے بس ٹھیک نہیں نا تو میں بھی چھوڑ دیتی ہوں دیکھیں اور آج فش کی تیاری ہے تو میں نے فش کو میرینیٹ کر رکھی ہیں اب دیکھیں میں نے پہلے بھی پوچھ کی ہے فش سائی کی پسکی تو بار بار میں اس کو نیلی کھا رہی ہیں کیونکہ میں بس آج یہ بنا رہی تھی تو میں نے بس ایسے ہی تھوڑے شوٹ کر دیئے تونہ تونہ فش ہیں تو ہمارے فش یہاں پر فرائی ہو رہے ہیں پھر میں نے سوچا چلو تھوڑے سے گرین ٹی ہو جائے کیونکہ یہ تو میرے دین چریہ ہے لگ بگ پانچ سے چھ سالوں سے میں ان کو پی رہی اس کو گھر بھی ایسی بکھ رہا ہوا پڑا ہے ان کو بھی اپسٹ کرنا ہے کام تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے اور باہر ہی دھوپ تو دیکھی دس بجے کے سمیجہ تو کچھ میں نے سکنی کے لیے ڈال رکھیں پھلوس بغیرہ کیونکہ دھوپ تو بہت اچھی آتی ہے اس موسم میں اس مطلب گرمی کے موسم میں جو ہم سکنی کے لیے رکھتے ہیں چاہے وہ آم ہو یا کپڑے ہو یا پھر کچھ بھی ہو اچھی طرح سے سوک جاتے ہیں اور یہ رہے ہیں ہمارے پہرے دار ہمارے کالنی کے کسی کو بھی اندر آنے نہیں دیتے ہیں ہمارے پرشان کی ہے یہ ہمارے چرچ میں لوٹو ہوتا ہے ہر چرچ میں یہ ہوتا ہے تو وہاں پہلے کے جو لوٹو تھا اس کو دور دیا گیا تھا اس کے بعد اس کو نیا سے بناتا ہے اس کی بلسنگ کی جاری ہے تو ہمارے بلسنگ کی جاری ہے برشب جی ہیں بلس کر رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں آج کے دن میں میں بیشک شاہد جاتا ہے کہ وہ اس نے لوٹو کی آشش کریں تو اس کی بلسنگ چل رہی ہے بلسنگ کے بعد ہوتا ہے نا پانی وغیرہ ویسے چھڑکتے ہیں بلس کیا ہو جو پانی ہوتا ہے اس کو ایسے چھڑکتے ہیں ہمارے اوپر بھی تو یہ بہار میں گروٹو کو کاری کرم تھا کل اس کے بعد چرچ کے اندر میں پرارتھنا تھی جو ہم کرتے ہیں نا ماس وہ تھی ہمارے اس میں کرتے ہیں یہ آئل کی بلسنگز ہوتی ہے تین طرح کی آئل ہوتے ہیں ان کی بلسنگز ہوتی ہیں بہت ہی انپورٹن ہے کیاپلکس کی لئے تو چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں موسیقی 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 بہت ہی کیا بتاؤں بہت ہی دکھت گھٹنا ہے تو اس کے لئے بھی پرارتھنا چل رہی تھی آج بھی اس کے لئے چرچ میں پرارتھنا ہے تو چلیے ہم بھی پریر کرتے ہیں کہ یو دھروک جائیں تینک یو موسیقی